موسیقی موسیقی فائدہ اٹھا کر اپنی کنسٹرکشن کا آگاز کر سکتے ہیں گورنمنٹ نہیں پولیسی اس لئے رہے تھی گورنمنٹ کو اس سے ڈریکٹ فائدہ تھا کہ اس میں 42 انڈسٹریز allied انڈسٹریز جو ہیں وہ شامل ہیں جس میں سیمیٹ بجری سریعہ ریت کنکریٹ یہ بڑی چیزیں ہیں جو اس میں لیبر اور اس میں شامل تھیں انڈریکٹلی ان لوگ کو ایمپلائیمنٹ مل رہے تھی پاکستان is one of those countries in the world جنہوں نے کوویڈ کو بڑا سکسیسفولی ٹیکل کیا یعنی کوویڈ کے دوران کوویڈ سٹارٹ ہوا تھا تو دنیا پہ ہی لوگ ڈاؤن پہ چلے گی تھی ہمارا پروسی ملک انڈیا لوگ ڈاؤن پہ چلا گیا تھا دنیا بلکہ جو سوپر پارز ہیں وہ بھی لوگ ڈاؤن پہ چلے گی تھی ایکسیپ پاکستان جس میں سب سے پہلے جس انڈسٹری کو اوپن کیا گیا تھا وہ تھی کنسٹرکشن انڈسٹری کیونکہ اس انڈسٹری کی وجہ سے ملک نے کافی زیادہ اپنا ریکاوری سٹٹ اپ جو ہے وہ سٹارٹ رکھا تھا اور ریکاوری کر لی تھی کوویڈ سے کیونکہ اس سے 42 انڈسٹریز ڈریکٹلی لنک تھیں اوپر سے گورنمنٹ نے امنیسٹری سکیم کو اوفر کر دی تھی جس کی وجہ سے اس انڈسٹری میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی تھی اگر گورنمنٹ اس کے امنیسٹری سکیم کو ختم کرتی ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ دوبارہ سے لوگ اپنے پیسے ہیں وہ دوبارہ ڈالر بائنگ میں گولڈ کی بائنگ میں اور اس طرح جو دوسری کرنسیز ہیں اب پرنسپل کو یوں کام کرتا ہے کہ اگر آپ ریل سٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ سے پیسوں کا سوال نہیں پوچھا جائے گا وہ اپنے کیاں سے کمائے اس کا سوال نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس میں انویسٹمنٹ کو ہمیشہ پریفرنس دیتے ہیں اور اس پریفرنس کی وجہ سے گورنمنٹ اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی الائیڈ انویسٹریز زلتی ہیں لوگوں کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں ہوتا تو اس کو ایزلی کوریبل ہوتا ہے یہ دونوں سائٹ سے وین وین ہے اگر انڈسٹری کو کلوز کیا جاتا ہے یعنی اس امریسٹری سکیم کو ختم کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اس امریسٹری سکیم جب کلوز ہونے کے بعد لوگ پھر دوبارہ اپنے پیسے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پرڈکٹس میں پارک کرنا شروع کر دیں گے جیسے گولڈ کی بائیں گے تو گولڈ جو ہے وہ پچھلے دنوں تقریباً ایٹی فائیو نائنٹی تھاؤزن پر طولہ سے اٹھ کے آپ گریڈ جو ہے ون فورٹی ون ففٹی پر طولہ کے آس پاس ہے ٹویل گرام کی پرائز جو اتنی چل رہی ہے پاکستان میں تو اتنی بڑی پرائز میں مزید جم پانے کے چانسز ہیں ڈیمانڈ بڑے گی گولڈ کی زیادہ سی بات ہے پرائز اوپر جائیں گی تو پیسہ اس میں جب پارک ہوگا تو لوگ کو اس میں نقصانات کے کافی زیادہ ملک کی اکانومی کو اس میں نقصانات کے کافی زیادہ قلیدی چانسز ہیں اگر اب بات کرتے ہیں کہ دوسرا جس میں کیا حل ہوتا ہے لوگوں کے پاس کہ لوگ اس میں کیا کرتے ہیں لوگ کرنسی بائنگ پر جاتے ہیں وہ یورو ہو پاؤنڈ ہو یہاں ڈالر ہو اس کی جب کرنسی بائنگ پر جاتے ہیں تو اس کے نقصان ملک کو یہ ہوتا ہے کہ کرنسی بائنگ سے ڈالر کا آج کی ڈیٹ میں جو ریٹ ہے ملک میں وہ اپنی all time جو high value ہے اس پہ ہے اور rupee all time low پہ ہے 176 point something آج کل ڈالر کا ریٹ ہے پاکستان میں یہ مزید ریٹ جو ہے یہ مزید depreciation جو پاکستان میں ایون دو جو پاکستان کے سخت رین ڈاکیت ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ڈالر جو ہے around 145 150 کے اس پاس ہونا چاہیے لیکن گورنمنٹ کچھ policies کی ویسے کہ ڈالر کو free کیا ہوا ہے free market پر trade ہو رہا ہے اس میں کوئی restriction نہیں ہے state bank کو پاکستان کی تو اس کی وجہ سے ڈالر کی rate per day جو value ہے وہ اوپر جا رہی ہے اور اگر یہ امنیسٹی scheme ختم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ڈالر جو ہے مزید appreciate کرے گا اور پاکستان کو اس کا مزید نقصان ہوگا overall پاکستان کی economy کو تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس جو امنیسٹی scheme ہے اس کی policy کو دوبارہ سے visit کرنا چاہیے revisit کرنا چاہیے دوبارہ سے rethink کرنا چاہیے اور اسے at least سال یا دو سال کی extension دینی چاہیے till next election یا until اور unless آپ کی policies جو ہیں آپ کی economy جو عمل کی وہ اتنی stable نہیں ہو جاتی کہ لوگ اس سے نکل کے کسی دوسرے project میں invest کر لیں لوگ اپنے پیسوں کو stock exchange میں لے جائیں اپنے کسی اور business میں لے جائیں لیکن till that time ایسا نہیں ہوتا تو گورنمنٹ کو لوگوں کو support کرنا چاہیے اور اس امنیسٹی scheme کو مزید extend کرنا چاہیے ایسے نہیں ہے کہ میں لوگوں کو defend کر رہا ہوں یہاں پر the reason is کہ مجھے اپنے ملک کے دفاع میں یہ بول رہا ہوں کہ مجھے اپنے ملک کی economy عزیز ہے اگر جب گورنمنٹ یہ start ہوئی تھی 2018 میں تب ڈالر کی value تھی وراؤنٹ تھی 118 to 122 within no time اب 122 سے 176 point something bigger value آج کی date میں آگئی ہے تو اس کا نقصان میرے ملک کا ہوئا ہے اس سے مجھے چند لوگوں کے پاس پاکستان کی hardly 1% یا 0.5% لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس اتنا پیسہ ہوگا black money کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں corruption کا پیسہ کہ جو کہیں پار کر دیں گے لیکن اس سے جو پاکستان کے باقی 99.5% لوگ ہیں ان کو direct impact ہوگا ویا inflation ویا other reasons کہ جس کی ویسے ملک کی economy مزید worst حالت جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جائے گا اور اس سے ملک کو زیادہ نقصانات ہونے کے chances ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں ملک میں جو صورتحال ہے inflation کی مہنگائی کی صورتحال ہے وہ out of control ہوگی due to the policies of the government تو I think اس کو government کو revisit کرنا چاہیے اور اس policy کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے لے کر چلنا چاہیے well this was it from today اگر آپ کو کسی بھی سوائیڈ ایم بکنگ کے حالے سے کچھ معلومات چاہیے ہو تو آپ ہماری ویبسائٹ ویزٹ کر سکتے ہیں www.makansolutions.com اگر آپ real estate میں invest کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو ویسے کو real estate کے حالے سے کچھ معلومات چاہیے تو آپ میرے نمبر دیئے کے contact نمبر پر وٹسپ کر سکتے ہیں اس کے لابہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ